سبیل الدموعی سبیل مریح تانا ہدایا صحیح کی تستریح وغوثت دعاء الغفی صریح یساکن حضاء وحیب الحسیح تم کہتے ہو مسلمانوں میں بہتر بہتر تیتر تیتر فرقیں ہیں اعتراف کرتا ہوں میں لیکن اسلام نے فرقوں کا حکم نہیں دیا ہے اسلام نے لڑنے کی طرف نہیں بولایا ہے ہیں ہمارے درمیان فرقیں یہ ہماری ویچار دھاراؤں کا اور ہمارے سوچ کا اور ہمارے تفکرات کا سبب ہیں ہماری سوچ الگ الگ ہوئی فرقیں بنیں ہم جماعت اہل حدیث سے وابستہ ہیں اور معاف کیجئے گا جماعت اہل حدیث فرقہ نہیں ہے جماعت اہل حدیث امت کا نام ہے جماعت کا نام ہے فرقہ شخصیتوں کی بنیاد پر بنتا ہے جس کا نام کتاب و سنت کی بنیاد پر رکھا گیا ہو کبھی فرقہ نہیں ہو سکتا ہے فرقہ بزرگوں کی شخصیتوں کی نام پر رکھے جاتے ہیں ہم ابو حنیفہ کے نام پر حنفی فرقہ بنا سکتے ہیں امام شافعی کے نام پر ہم شافعی فرقہ بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے اہل حدیثوں کے درمیان بہت سے بزرگائے ہم سناؤلہ کو بڑا بزرگ مانتے ہیں لیکن سناؤلہ کے نام پر ہم نے کوئی فرقہ سنائیہ نہیں بنایا اپنے تیمیہ کو ہم بہت بڑا بزرگ مانتے ہیں ہمارے درمیان بہت بڑے بزرگ تھے لیکن اہل حدیث نے کبھی تیمیہ کے نام سے کوئی فرقہ نہیں بنایا اپنے قیم ہمارے درمیان بڑے بزرگ گزرے ہیں لیکن کبھی ہم نے اپنے قیم کے نام پر کوئی فرقہ نہیں بنایا فرقے بزرگوں اور شخصیتوں کے نام پر بنتے ہیں ہم تو امت ہیں قرآن کو بھی حدیث کہا گیا نبی کے فرمان کو بھی حدیث کہا گیا اللہ نے قرآن کو حدیث کہا ہے لوگو ہم نے جو حدیث اتاری ہے نہیں قرآن اس حدیث کے بعد تم کس کتاب پر ایمان لاؤگے اللہ نے قرآن کو حدیث کہا ہے اللہ کے نبی نے اپنے خطبے میں کہا ہے سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب یعنی قرآن ہے قرآن بھی حدیث ہے نبی کا فرمان بھی حدیث ہے اہل حدیث کا مطلب قرآن اور حدیث کو ماننے والا قرآن اور حدیث کو ماننے والا امت ہوتا ہے فرقہ نہیں ہوتا ہے جو بھی قرآن اور حدیث کو مانتا ہے وہ امت کا فرد ہے اگر ایک ہنفی قرآن اور حدیث کو مانتا ہے تو وہ بھی اہل حدیث ہے ایک شافعی اگر قرآن اور حدیث کو مانتا ہے تو وہ بھی اہل حدیث ہے ایک بریلوی اگر قرآن اور حدیث کو مانتا ہے تو وہ بھی اہل حدیث ہے اہل حدیث کوئی مولوی جرجیز کی بات کی جاگیر نہیں ہے کہ وہ صرف وہ اور اس کے چاہنے والے اور ماننے والے اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں اہل حدیث امت کا نام ہے اہل حدیث فرقے کا نام نہیں ہے فرقہ بستیوں اور بزرگوں اور شخصیتوں کے نام پر بنتا ہے امت کتاب و سنت کی بنیاد پر بنتی ہے اہل حدیث کو کبھی فرقہ کہنے کی کوشش نہ کیجئے میرے بھائیو بلکہ اہل حدیث بننے کی کوشش کیجئے یعنی شخصیت پرستی سے نکل کر اور ذات برادری سے نکل کر شہریت سے نکل کر زلے سے نکل کر ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ کتاب و سنت کی طرف ہم اپنے آپ کو منصوب کریں کیونکہ کیونکہ انسان ہونے کے اعتبار سے سب سے خطائیں ہوئی ہیں معصوم اندل خطا اگر کوئی تھے تو وہ صرف جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے مجھے کوئی تنقید نہیں کرنا ہے ایک چھوٹی سی بنیادی بات تھی جو میں نے آپ کی طرف اشارہ کیا ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں سے پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں